اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوگے آج تئیس مئی دوزار چوبے سے اور آج میں کافی ٹائم بات ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ چیزوں کو کور کروں گا کافی ساری مارکٹ میں اس طرح کے ہائپس ہیں کہ مارکٹ اوپر جائے گی بیج دو گردی ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ آرڈر میٹ کر لو یہ ٹارگٹ پرائز ایک چیو ہو گئی ہم نے گروپ پہ ہی بتایا تھا میرے خیال میں تیرا خیال ایک بلکل ایک میسج ہے جو میں بلکش سال کے سٹارٹ سے دے رہا ہوں آپ نے فنڈیمنٹی سٹاک سٹرانگ سٹاکس میں انویس کرنا ہے اور اس میں کھیلنا ہے اس کے علاوہ آج بیج دو کل کھرید دو ہم نے ووٹس ایپ گروپ پہ بات آتا ہے ان ساری چیزوں کے علاوہ میرے خیال آپ تھوڑی اپنی ریسرچ کرو بکوز اردہ اینڈ آپ کئی لوس ہوگا آپ ہی کا فائدہ ہوگا یہ ان ساری گروپس اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ نہیں آپ کے نقصان میں آپ کا ساتھ دیں گے ایک چیز اور جب نقصان ہوگا تو بلیں گے کہ ہم نے آپ کو بولا تھا لیکن آپ نے ایک زیڈ نہیں کرے تو جس کیپ دس ان مائن اچھا اب مارکٹ ہم دیکھا ساڑھے تین سو میلین بھی تھرٹی سکس میلین کا وولیم رہا اگر اس میں بات کیجئے کافی سارے سٹاک اپ این ڈ ڈاون بھی آپ دیکھیں کچھ سٹاک جو ہم جانتے ہیں وہ بھی کچھ جس کو ہم نہیں جانتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں وولیم بہت زیادہ ہے اس میں کھلو کماؤ گے ہی کرو گے میرا بڑا ایک کلیر میسیج ہے اس طرح کی شیئرز پہ اپنے ہر سٹاک میں انویسٹ نہیں کرنا جو بڑھا ہے ہر سٹاک میں انویسٹ نہیں کرنا جو گر رہا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں بہت نیچے گر گیا چلو اس میں انویسٹ کر دو کل بڑھ جائے گا ایس طرح کرنے میں صرف نقصانی ہے کوئی فائدہ بزائر تھوڑا فائدہ ہوسکتا ہے لیکن میرا نکھا لانگر ٹم یہ اچھا طریقہ کر رہا ہے انویسٹ کرنے گا ایون ٹریڈنگ کرنے کا بھی یہ طریقے کرنے ہیں دوسری چیز اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بولیوم اتنا سار ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں فنڈیمٹی سٹاک کو اب بھی بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے لانگ ٹم میں بھی کرنا چاہیے شورٹ ٹم میں بھی کرنا چاہیے لانگ ٹم میں جسے میں میں نے پاکستان سارے پانسو پانچ میں کرا میں نے اس وقت سل کیا بھولا تھا کہ اس کو بیچ کے پروفیٹ بک کریں ضرور نیچے آگا میرا خیال ہے مزید ہو نیچے آگا پھر اوپر جائے گا ترس پارٹ آف لائف اور سٹاک اسی طرح چلتا ہے اوپر آپ اینڈ ڈان آپ اینڈ ڈان اس طرح چلتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مزید نیچے جائے تو اس میں آپ انویس کریں مارکٹ بڑھ گئی ٹیون ٹیمھن پہنچ سال میں چار سو ستر کے اوپر ہی ہے اس کی بیس بیس بیلی اس میں مراد یہ بیس بلاس ڈیویڈنڈ جب ڈیویڈنڈ ناؤنس ہوگا تو چار سو ستر پلاس جو بھی ڈیویڈنڈ کے ایکسپیکٹشن ہوگی وہ وہ اوگی ہوگی اس کی مجھے لگتا ہے کہ اس کو آپ مرے وَوچڈ اس میں رکھیں صلیم میں ٹریڈنگ نہ کریں اس کو لانگ ٹم کے لئے رکھیں جب نیچے جائے یا ڈیویڈنڈ کے کلوز آئے کہ بیج دو اگر آپ کو پروفٹ آ رہا ہوں اور always set a target جیسے لانگ ٹون کا شیئر تھا میں نے پانسو کا تارگٹ بنایا تھا پانسو پانچ پہ بیج دیا تو میں نے خالب میں میں نے کوئی غلط اپروشنگ اس کے بعد پانسو چھ ساتھ پہ بھی گیا تھا ہمیشہ پروفٹ بکنگ سٹرٹیجی پہ رہنا چاہیے جب جب موقع ملے target میٹ ہوگیا اس پہ میرا view یہ مزید نیچے جائے چار سو ساٹھ ستر پہ اگر جائے تو اگر آپ کو لگتا ہے تو خود اس کے سپورٹ میں ہوں مجھے لگتا ہے مارکٹ پوزیٹیو ہے سٹارٹ آف دے یئر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں مارکٹ پوزیٹیو ہے ظاہری بات ہے 75 سے 80 سے 90 تک direct straight اوپر نہیں چلے جائے گی پھوڑا ٹائم لگا کے جائے گی تو تو اپ این ڈاؤن ہوگا تو جب مارکٹ کر رہی ہے تو اس میں کوئی خبرانے والی بات نہیں ہے آپ کے سٹرونگ شیئرز ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس پہ میری یہ view ہے اس کو واشلسٹ کریں چار سو ستر ساٹھ پہ جائے ویڈی گوڈ ایکسینٹ کریں بجٹ کے ٹائم پہ میں سمجھتا ہوں پوزیٹی آئی گی ایم ٹیل یہ بات کریں ایم ٹیل دوسرا سٹوک تھا میرا ایم ٹیل اس سٹوک کے حوالے سے لوڈ ہو رہے ہیں جب تکی لوڈ ہوتا ہے ایم دوسرے سٹوک بہتا ہے ایف سی ایس سٹوک پہ میں نے ستر پیدا ایس ایس ایٹی کا سٹوک ہے اور میں بھی بھی سمجھتا ہوں ایٹی کا ہے میرے پاس ابھی بھی اس کی کچھ ہولڈنگ ہے میں نے ہاف سیل کر دیتی سیوڈی سکس پہ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں رکھنا چاہیے مزید نیچے جاتا مزید لینا چاہیے اس ویری کوٹ ایٹی ایٹی بان تک ایزی لی جا سکتا ہے ابھی فریش بائنگ کرنی ہے تو پارٹس میں بائے کرنے کیونکہ ابھی اس نے آدھا جڑنی ستر سے پچھتک تک کا پہنچ گیا ہے آدھا جڑنی کور کر چکا ہے اسی تک کے لئے تو میں سمجھتا ہوں ابھی بائے کریں تو پندرہ بیس فٹسن بائے کریں اور دین فیویٹ کریں نیچے جاتا لیں نہیں نیچے جاتا اوپر جاتا ہے تو پھر اسے آپ سے اپنی سٹرٹیجم میں آیا ہے ایٹیگ اس ستل ایٹیگ ایٹیگوڈ سٹوک میرے سات سے یہ انڈر ویلیو ہے اور اس کو اور اوپر ہونے چاہیے تو اس کو میں وچ لسٹ میں رکھوں گا اور اگر یہ مزید پر آپ کے باس الڈی ہے اگر اپنے لیا ہوا ہے جیسے ہم نے پہلے لیا تھا تو میں سمجھتا ہوں اس کے تھوڑا سے پروفیٹ بک کرنا چاہیے بکوز مارکٹ اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ چلتی تو وچ وچ گف آس اپورچنٹی تیسے شہل پاکستان شہل پاکستان میرا فیوریٹ سٹاک نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے باس ٹریڈنگ اپورچنٹی ملتی ہے جیسے ہی انتی اس میں زیادہ ولیو نہیں رہتا اس شہر میں لیکن مجھے لگتا ہے اس میں آپ کمایا سکتے ہیں میرا پرسنل ویو اس پہ یہ ہے کہ کمپنی کوئی خاصی سٹرانگ نہیں ہے لیکن یہ آئل پرائزز گلوبلی افیک کریں گی یہ اس کی دیت کی ویسے یہ رانی پریزیڈنٹ کی دیت کی ویسے خاص ہوئے اس ایشین ریجن میں آئل پرائز افیک کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں گوچ لیس میں لگنا چاہیے اس پہ تھوڑی سی پوزیشن کھولی چاہیے اور with a target price of 145 جان سکتا ہے یہ بھی بلو اس کا بھی اگر ہم دیکھا جائے نا تو اس کا سپورٹ 133 34 ہے آلنگ اس پہ بھی تھوڑا اٹھا سکتے ہیں اس سے نیچے جاتا ہو بھی اٹھا سکتے ہیں اس کا target price 145 ہے میں ایسے کارنا چاہیے اس شیئر سے so good for watching and trading long term کے لیے میں اس کچھ suggest نہیں کروں گا کولگیٹ کولگیٹ آج کل میرا تھوڑا زیادہ سیفر سٹاک ہے کیوں میرا سیفر سٹاک میں سمجھتا ہوں کیوں میں سیفر سٹاک سمجھتا ہوں ایک تو یہ بلو چپ شیئر سٹاک ہے بہت بڑی ویلیو والے سٹاک ہے وولیوم اس میں کم ہے تو ٹریڈنگ کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن ایسٹیل تینک کہ یہ ڈیوڈینڈ بھی دیتا ہے بونس بھی دیتا ہے میرا خیال میں ایک سیف انویسمنٹ ہے کرنٹلی مارکٹ سٹویشن کے حوالے سے آپ دیکھیں مارکٹ کتنی اپ اور ڈاون ہوتی گئی اس سٹاک پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا میں سمجھتا ہوں اس کی ویلیو میرے حساب سے ابھی نیچے آیا ہے میرے حساب سے اگر یہ جنوری سے دیکھیں اب نیچے آیا ہے وہ بونس اور ڈیویڈیڈ کی ویسے بڑھاتا تو میں سمجھتا ہوں یہ پندرہ سو کے اوپر کا شہر ہے in my view اگر مارکٹ اگر 75 پہ اور 80 اور 85 پہ جائے نا تو یہ پندرہ سو پہ شہر ہوگا تو اس لئے میں اس کو اپنی سٹاک میں لانگ ٹرم کے لئے رکھو گا اس کو اپنی پورٹ فولیو میں اور اس کے اگر جو ڈپ آ رہے ہیں تو میں تھوڑا تھوڑا دیفنیٹلی بائے کروں گا میں نے کچھ پہلے ہی لیا ہوا ہے اس پر میں نے ویڈیو بھی نہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کمپنی بڑی سٹرونگ ہے تو I think good for long term with the target price مارک پندرہ سو پندرہ سو سے اوپر جائے گا تو دیفنیٹلی ہم مدید فیش بائنگ کر کے اس کو دیکھیں گے لیکن میرے میرے view کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ پندرہ سو کو فسٹ ٹارگٹ ہمیں میٹ کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے پندرہ سو کے ٹارگٹ کا فرما پر فر بک کرنا چاہیے پھر ہم میں ملت ٹریکٹر پہ آ جاؤں ملت ٹریکٹر تھوڑا سے اچھا شہر ہے فنڈمنٹلی سٹرونگ شہر ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ایک اپ ڈیٹ ہے میرا نکھالا بھی کسی نے اس پہ کچھ بنایا ویڈیو بنائی اس پہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نیا جو بجٹ آنے والا ہے تو اس میں آئی ایم ایف کا فوکس ہے جو گورنمنٹ ایک انیسیسری بولنوں یا گورنمنٹ جس میں زیادہ سبسیڈریز دیتی اس کو کم کیا جائے اور وہ سیکٹر اگری کلچر ہے تو اگری کلچر پہ سبسیڈریز اگر بجٹ سے اٹھائی جاتی ہے مطلب نہیں دی جاتی تو اس کمپنی کی سیلز پہ فرق پڑے گا لانگر ٹرم پہ نوٹ امیڈیٹ ٹرم پہ ایک چیز تو جب فرق پڑے گا تو اس کی ویلیو پہ اس نیوز کی وجہ سے اس کی ویلیو پہ امپیکٹ آئے گا تو تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں اس شیئر کو آئی ایم ایف کے بجٹ کی اناؤنسمنٹ جو آتی ہے اگری کلچر پہ اگر کوئی نیوز آتی ہے تو تھپ کر کے نیچے گرے گا تب آپ کے پاس بائنگ اپورشنٹی ہوگی تب آپ کو بائے کرنا ہے اور ابھی کچھ اگر آپ کے پاس ہے تو آتھیں آپ چھے سو آٹھ نو کو پر پروفٹ اگر پروفٹ میں تو اگزیٹ کر کے بجٹ کا ویٹ کرنے بجٹ پہ اس کو بائے کرنا میں پرسنل ہی سمجھتا ہوں اگری کلچر کی سبسٹیوٹی کم کی جائے گی یا اٹھائی جائے گی تو اس پہ اس کا ایمپیک آئے گا اور لازمی مطلب اس کا بظاہر آئے گا کمپنی کی سیلز پہ لانگ ٹرم پہ ایمپیک بڑے گا اس سال ایمپیک نہیں بڑے گا تو پرسنلی اگر پوٹ ہائیس وچلیس فنڈرموڈ سٹرانگ شہر ہے کیپ ایڈ مائن اگر بجٹ پہ نیچے آتے تو اس کو بائے کرنا ہے اس پہ بولنا نہیں پھر یہ ٹیکنالوجی کا شہر ہے یہ میرا شورٹ ٹام کا شہر ہے اور میں اس میں شورٹ ٹام میں ان این آؤٹ کرتے اپنے کافی پیچھ میں سٹوری کے لیے کمائے ابھی بھی کما سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سکس اور اس کو شورٹ ٹام پہ دو ایتین روپے کے گیپ سے سیلا سیلا آؤٹ کر دیں ابھی میں اس ویلیو پہ بائے نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر 53 54 پہ آتا ہے تو میں بائے کروں گا اور آئی ویل ٹائگٹ 57 58 یہ میرا اس پہ یہ اپروچ ہے آن آ لانگر ٹرم آئی ٹی کمپنی اچھی ہے آئی ٹی سیکٹر اچھا ہے اس سال اس کمپنی کو سو ملین آئی ٹھنگ اس نے ڈسیمبر میں سمیٹ کیا تھے کہ اس کو کافی زیادہ ایک اچھا کونٹریکٹ ملا دے اس کی سبسیدری کو اس پہ میں میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنے آپ جا کے دیکھ سکتے تو اس حساب سے اس کے آپریشنل وائز اچھا امپیکٹ ہوگا ویلیو وائز فلال اوور سولڈ کٹیگری پہ لانگ ٹرم کے لئے تو میں سمجھتا ہوں اس کو شورٹ ٹرم اور ٹریڈنگ کے حوالے سے رکھا جائے نیچے آئے لو دو تین روپے کے مارجن سے آپ سیل آؤٹ کر کے اسے پروفٹ بک کر لو ہم نے ریسنلی اگر دیکھا آگر جس وقت میں نے ویڈیو بنائی تا تھا اگر یہ ففٹی ٹو ففٹی تیری کا تھا اور یہ ففٹی ایٹ ففٹی نائن پہ وہاں پہ پروفٹ بک کر کے واپس آگیا میرے پاس کوئی بھی ہولڈنگ نہیں ہے ہم ویٹنگ کے اگر ففٹی فور پہ واپس جاتا ہے یا ففٹی فائب پہ بھی جاتا ہے تو ہم تھوڑا سٹارٹ کروں گا بائی کرنا اور پھر اس کو سیل کروں گا آگئے آخری شہر پی آر ایل یہ بھی میرا شورٹ ٹرم کی شہر ہے اور شورٹ ٹرم کے شہر سے مراد یہ ہے کہ یہ ٹریڈنگ والا شہر ہے وولیوم زیاد ہے اس کا بزنیس بھی پی ایسو سے کی ویسے ایکسپینڈ ہوگا تو ان مائی ویو اس پہ آپ شورٹ ٹرم میں کافی کما ستے ہیں ابھی بھی اس پہ بائی کر کے ستائیس اٹھائیس پہ ٹارگٹ پائس کر کے رکھ ستے ہیں وولیوم زیادہ ہے تو اس میں وریشن رہتی رہتی ہے ان مائی ویو گوڈ تو گیٹن فور شورٹ ٹرم دو روپے کے مارجن سے بیچے ہیں آپ دیکھیں اگر دن سکس مند لگاں آپ دیکھیں کتنا اپن ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کو اپورچنٹی بڑی ہے ادھر لیں اور پھر ادھر بیچیں پھر نیچے دیکھو کتنے ٹائم تک تک پندرہ دن تک نیچے رہ نیچے رہ نیچے رہ ویو آپ اس اوپر آیا دو تین کے لئے تو پھر بیچیں اس طرح کر کے آپ اس پہ کافی کما ستے ہیں تو اس پہ سٹرٹیجی میرے خیال میں رکھنی چاہیے اور اسی طرح پیسہ بنا سکتے ہیں پاکستان مارکٹ میں فیلحال جو بھی سٹرٹیجی ہے آپ نے پروفٹ بوکنگ سٹرٹیجی رکھنی چاہیے جب جو موقع ملے اس لالش میں نہیں رہا کہ مزید اوپر جائے گا دوسرے لوگ بہت سارے لوگوں بہت سارے ویوز ہیں وٹس اپ گروپ یہ ہے چینل ہیں میرا اپروچ یہی ہے کہ لوگوں سمجھے لوگ کام کر سکے اور کچھ بنا ہے کوئی فائدہ آپ کا آپ کا نقصہ آپ ریسرچ کریں آپ کو میں نے تھوڑا تھوڑا آڈیا دیا آپ جا کے دیکھیں اور پھر آپ کو لگیں پھر آپ انویسٹ کریں کوئی سوال ہو تو پوچھیں انشاءاللہ میں لازمی جواب دوں گا اسلام علیکم